محضرت سامین اے کرام آپ سن رہے ہیں دیارے اور دو چینل پر اسمہ اجاز کی کتاب لگن وسیم بیٹے تمہاری امی کا کیا حال ہے؟ آلیہ بیگم پھر موضوع کی طرف لوٹ آئیں اب تو بفضل تعلی بہتر ہیں شہناس کی شادی کے بعد ان کی صحت یکا یک بگڑ گئی تھی بیٹی کے بچھڑنے کا غم ہوگا؟ جی نہیں شادی سے پہلے دراصل گھر کا سب کام کاج شہناس کیا کرتی تھی اس کے جانے کے بعد سارا بوجھ ان پر آن پڑا کمزور پہلے ہی تھی بیمار پڑ گئی تمہیں ماں کا خیال رکھنا چاہیے تھا بیٹا ایسی حالت میں تمہیں انہیں کام نہیں کروانے دینا چاہیے تھا شہناس کی شادی کے موقع پر میں نے انہیں دیکھا تھا بیچاری بہت دھان پان سی ہو رہی تھی خالہ جان نوکر کی غیر موجودگی میں بلک گھر کا کام اور کون کر سکتا تھا کیوں؟ کیا ہوا نوکر کو؟ آلیہ بیگم ایک بار پھر چونک اٹھی ایک عورت برتن وغیرہ صاف کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے وہ صبح و شام تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے پورے وقت کے لیے نوکر رکھنے کی فیلحال استطاعت نہیں وسیم بہت صاف کو واقعہ ہوا تھا آلیہ بیگم کی امیدوں پر عوص پڑ گئی لڑکا لائق ضرور تھا مگر وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ ان کے گھریلو حالات اس حد تک ابتر ہو چکے ہوں گے بیٹے ہمت نہیں ہارنی چاہیے فریدو نے وسیم کا حوصلہ بڑھایا کوشش کرو لگن اور محنہ سے انسان سب کچھ حاصل کر لیتا ہے جی ہاں میں بھی اسی اصول پر کاربند ہوں وسیم مسکرا کر بولا میں ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہوں جی ہاں میں بھی اسی اصول پر کاربند ہوں وسیم مسکرا کر بولا میں ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہوں انشاءاللہ جلد ہی اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاؤں گا اگر یہ نوکری مل گئی تو کتنی تنخواہ ہوگی ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا خالہ جان شروع شروع میں پانچ چھ سو تو مل ہی جائیں گے یہ تو بہت ہی کم ہوئے بھلا گزارہ کیسے ہوگا آلیہ بیگم نے برا سا مو بنایا خالہ جان آغاز میں اتنی رقم کچھ کم تو نہیں ہوتی انسان چاہے تو اسی سے بہت کچھ بنا سکتا ہے دوسرے آئندہ ترقی کے امکانات انسان کی اپنی محنت اور نیت پر منحصر ہوتے ہیں اگر کوئی یہ سوچے کہ شروع ہی میں وہ ترقی کے آخری زینے پر پہنچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہر کام وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے ویسے یہ بھی تو دیکھئے کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پانچ سو یا اس سے زیادہ تنخواہ پاتے ہیں اگر وہ اس سے کم میں گزارہ کر سکتے ہیں تو میرے لیے بھی کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے خیر یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے اتنے پیسے تو ہماری بچیوں کے لباس اور تعلیم پر ہی اٹ جاتے ہیں خالہ جان آپ کی بات اور ہے وسیم دھیرے سے مسکرہ دیا آپ کا شمار تو ملک کے ایسے لوگوں میں سے ہوتا ہے جن کی تعداد ایک فیصدی سے زیادہ نہیں ہوگی مگر میں بقایہ 99 فیصدی لوگوں کی بات کر رہا ہوں شبنم اور سہر پر ہر ماہ پانچ سو روپے خرچ کرنے کے باوجود آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہوگا مگر ایک ایسا شخص جو کل تنخواہ ہی پانچ سو روپے مہوار پاتا ہے پیسہ پیسہ سو سمجھ کر خرچ کرتا ہے بیٹے تمہارے خیالات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے فریدو موضوع کو بدلتے ہوئے بولے میری ایک نصیحت یاد رکھو خوب مہنب اور دل جمعی سے کام کرو منزل کو تم دور نہیں پاؤگے سابر ٹرالی لیے کمرے میں داخل ہوا اور شبنم اٹھ کر چائے بنانے لگی آلیہ بیگم ناشتے کی میز پر بیٹھی چائے پی رہی تھی شبنم اور سہر ابھی ابھی کالج گئی تھی مسیم انٹرویو کے لیے جا چکا تھا اور فریدو آفز جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے سابر ناشتے کے برطن سمیٹ رہا تھا سابر جی بیگم صاحبہ آج کل مومی دکھائی نہیں دیتی آلیہ بیگم نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے پوچھا کچھ مسروف ہو گئی ہے سابر نے پلیٹیں پریے میں رکھتے ہوئے جواب دیا مسروفیت مسروفیت کیسی اس نے بیے میں داخلہ جو لے لیا ہے سابر دبے لہجے میں بولا اسے معلوم تھا کہ آلیہ بیگم مومی کی مزید تعلیم کے خلاف تھی آلیہ بیگم مچھل پڑی ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر ناپسندیگی کے آثار اُبرے مگر وہ کمال ہوشیاری سے چھپا گئیں مگر اس نے تو غالباً ایفے کے بعد پڑھائی ترک کر دی تھی جی ہاں لیکن چند روز پیش تر اس نے تعلیم جاری رکھنے کی بے حض زد کی مجبوراً اسے داخل کروانا ہی پڑا تو کیا تم اس کی مزید تعلیم کا بوجھ برداشت کر لوگے مشکل تو مجھے بھی دکھائی دیتا ہے بیگم صاحبہ مگر خدا نے سبب بنا دیا مومی کو دو ٹیوشن مل گئیں سو رپیہ مہانہ ان سے مل جایا کرے گا آلیہ بیگم کی ہوں بڑی مانی خیزتی تو گویا میرے سمجھانے کا باپ بیٹی پر کوئی اثر نہیں ہوا بچی کی زد کے سامنے مجبور ہو جانا پڑا بیگم صاحبہ سابر کپڑے سے میز صاف کرتا ہوا بولا اولاد کی بے جا زد ماننے سے وہ خود سر ہو جائے کرتی ہے سابر مگر مومی کے متعلق میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے کچھ بھی ہو تمہاری مالی حالت اجازت نہیں دیتی تھی کہ تم اسے بیئے میں داخل کرواتے بحیثیت باپ کے تمہارا فرض تھا کہ جس قدر جلد ہو سکتا جوان بیٹی کے فرض سے صبح دوش ہو جاتے آج کل زمانہ بڑا خرابان لگا ہے کل کو خدا نہ خاص تھا کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو تمہارے ساتھ ساتھ ہماری بھی بدنامی ہوگی آلیہ بیگم کی بات سابر کو اچھی نہ لگی ضبط کرتا ہوا بولا بیئے کے بعد بھی تو اس کی شادی ہو سکتی ہے اتنا پڑ جانے سے کیا کوئی دھنکہ رشتہ مل جائے گا آلیہ بیگم اسے سمجھاتے ہوئے بولیں میں خدا کی ذات سے نا امید نہیں بیگم صاحبہ ثابت دھیرے سے بولا میں تمہیں ایک بار پھر سمجھانا چاہتی ہوں کہ تعلیم وغیرہ کا چکر چھوڑو اور کوئی موضوع سا رشتہ دیکھ کر بیٹی کو الودا کر دو اگر کوئی اچھا لڑکا مل گیا تو مومی کی تعلیم ترک کروا کر شادی کر دوں گا تمہیں شاید اس کی فکر نہ ہو مگر میں آنکھیں بند کیے نہیں بیٹھی میں نے اس کے لیے گھڑکا پسند کر لیا ہے خوب گبرو جوان اور کماؤو ہے اچھا بیگم صاحبہ سابر خوش ہو گیا وہ لڑکا بھی اس سے شادی کرنے کا بہت خواہش مند ہے آلیہ بیگم نے اس کی آتش شوق کو اور بھڑکایا اسے رانی بنا کر رکھے گا پاؤں دھو دھو کر پیے گا کون ہے وہ سابر نے خوشی سے ہاتھ ملتے ہوئے پوچھا فضل آلیہ بیگم نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا گویا اپنے الفاظ کا رد عمل تلاش کر رہی ہوں کون فضل سابر نے چونک کر پوچھا یہی اپنا فضل اور کون آلیہ بیگم نے بڑی اپنائیت سے جواب دیا سابر کو یوں محسوس ہوا جیسے بھرے مجوے میں اس کے موں پر تماشا لگا دیا گیا ہو بیگم صاحبہ کیا آپ اس جوڑ کو مناسب سمجھتی ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں آلیہ بیگم جلدی سے بولی دیکھا بھالا لڑکا ہے اچھی خاصی صورت پائی ہے اکیلا ہے برسر روزگار ہے اسے پسند بھی کرتا ہے اس کی بہت عزت کرے گا قدر کرے گا اور اس کے علاوہ تمہاری بیٹی ساس سسر دیوروں اور نندوں کے جھنجڑ سے بے فکر ہو کر راج کرے گی بیگم صاحبہ سابر گمگین لہجے میں بولا میرا تو خیال تھا کہ مومی کے رشتے کے سلسلے میں آپ اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ چانبین کریں گی مگر یہ کیا سوچ لیا آپ نے تو کیا غلط سوچا ہے علیہ بیگم کی تیوری پر بلز پڑ گئے کیا مومی جیسی بیٹی فضل سے بہتر شوہر کی حق تا نہیں سابر انسان کو اپنی سکت کے مطابق ہی اڑنا چاہیے اگر حیثیت سے زیادہ بلند چلا جائے تو تھک کر موں کے بل زمین پر گرتا ہے اپنی پوزیشن کا موازنہ کرو اپنے حالات کا تجزیہ کرو اور پھر سوچو کہ یہ رشتہ اس کے لئے موضوع ہے یا نہیں بیگم صاحبہ مومی اس قدر گری ہوئی لڑکی تو نہیں بے اختیار سابر کے موں سے نکل گیا تو کیا وہ لکپتی کی بیٹی ہے آلیہ بیگم سخت لہچے میں بولی کیا تم وہ دن بھول گئے جب دو روز کے فاکے سے چیتڑے لٹکائے یہاں آئے تھے ایسے لوگوں پر یہی تو خدا کی مان ہوتی ہے اچھا کھانے پینے کو ملا اور لگا دماغ عشت سے باتے کرنے لگے انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے بیگم صاحبہ میں اپنی اوقات نہیں بھولا سابر کی آنکھیں آپ گون ہو گئیں بے شک میں جب مومی کو یہاں لے کر آیا تھا تو انتہائی خستہ حالت میں تھا مگر میں اب تک اس وقت کو فراموش نہیں کر سکا کتنی جھٹائی سے اپنی زد پر قائم ہو آلیہ بیگم خفی سے بولی تو کیا جو کچھ میں نے اس وقت دیکھا تھا ایک خواب تھا ایک سراب تھا بیگم صاحبہ مشاہدے میں آنے والی ہر بات حقیقت نہیں ہوتی مجھے تمہارے دماغ پہ بھی خلل معلوم ہوتا ہے میں صحیح عرض کر رہا ہوں بیگم صاحبہ سابر مطانت سے بولا مومی لگ پتی تو کیا کڑوڑ پتی کی بیٹی ہے مجھے تمہارے دماغ کا علاج کروانا پڑے گا میں درست عرض کر رہا ہوں یہ ایک طویل قصہ ہے آرزو تھی کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں ہی محفوظ رکھوں گا اب چونکہ آپ کے شکوک بھی رفع کرنے ہیں اس لیے آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں بیگم صاحبہ قدر توقف کے بعد صابر بولا جہاں سے تیس کوس کے لگ بگ دریہ کے کنارے ایک خوبصورت بستی فرید کوٹ آباد ہے یہ چھوٹی سی بستی دل نشین قدرتی مناظر کے لیے بہت مشہور ہے اس کا حسن ریشمہ کے بیداغ حسن سے اور بھی جگمگا اٹھا تھا اس کے نکرائی کہہ کہوں اور زندگی سے بھرپور گیتوں نے اس کی مانگ میں کئی ایک خوبصورت رنگ بھر دیئے تھے ریشمہ کے چاہنے والے تو بے شمار تھے مگر اسی گاؤں میں ایک نوجوان اس سے ٹوٹ کر پیار کرتا تھا اس کا نام تو کچھ اور تھا مگر بستی والے سب اسے بالم کے نام سے پکارتے تھے اس کی سچی اور بے لاغ محبت نے ریشمہ کا دل جیت لیا اور دونوں باہوں میں باہیں ڈال کر پیار کی ان رنگین راہوں پر قدم با قدم آگے بڑھنے لگے ان کی محبت کی داستانیں دور و نزدیک شہرت حاصل کر گئیں ریشمہ کا باپ اس علاقے کے بڑے زمیندار چہدری رحمت علی کی فرید کوٹ والی زمینوں کا رکھوالہ تھا وہی ان کی دیکھ پال کرتا اپنی نگرانی میں بجائی اور کٹوائی کرواتا اور کسانوں کے خون پسینے کی محنت کو سکوں میں ڈھال کر زمیندار کی تجوری میں منتقل کر دیتا کئی سال سے یہی کچھ ہوتا چلا آیا تھا ایک شام ریشمہ کے باپ کو اطلاع ملی کہ چودری رحمت علی کا بیٹا چودری شیر علی چند روز کے لیے دریا کے کنارے تعمیر شدہ بنگلے میں قیام کرے گا یہ بنگلہ چودری رحمت علی نے خاص طور پر اسی مقصد کے لیے بنوایا تھا شہر کی گہما گہمی سے جب بھی دل گھبراتا چند پرسکون دن گزارنے کے لیے یہاں چلے آتے ویسے ان کا مستقل قیام لیاقت آباد میں تھا جو فرید کورٹ سے تقریبا بیس میل دور بہت خوبصورت شہر تھا اطلاع ملتے ہی ریشمہ کے باپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے زمیندار کا بیٹا چند روز پیشتر ہی لندن سے آیا تھا پرے پانچ سال گزار کر سنا تھا کہ پڑھنے کے لیے گیا تھا اور مزاج کا خاصہ تیز تھا اس نے اپنی بسات کے مطابق بنگلہ صاف کروا دیا اور سمجھ کے مطابق سجا دیا اگلی صبح ایک لمبی سی کار بنگلے میں آ کر رکی بستی میں کھل بلی سی مچ گئی بچے گاڑی کا تواف کرنے کے لیے بنگلے کی طرف بھاگے اور ریشمہ کے باف کی معرفتیں اور بھی بڑھ گئیں وہ دن ریشمہ اور بالم کی زندگی کا منحوز ترین دن تھا اس شام دریہ کے کنارے شکار کھیلتے ہوئے شیر علی نے ایک نظر ریشمہ کو دیکھا اور ولایتی ننگینیاں بھول کر اس کے معصوم اور بناوٹ سے پاک حسن میں کھو گیا اس نے اس سے بات چیت کرنا چاہی بگر وہ اس کی دلی کیفیت سے بے خبر شرماتی مسکراتی وہاں سے بھاگ گئی اس کی یہ ادا بھی شیر علی کو بہت بھائی اور اس نے اسے اپنانے کا مصمم ارادہ کر لیا اگلی صبح ریشمہ کا باپ اور ریشمہ ناشتے کا سمان لے کر بنگلے میں آئے ریشمہ پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں تازگی رکس کر گئی اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ ان کی زمینوں کے رکھوالے کی بیٹی ہے تو اس کی روح مسرر سے جھوم اٹھی چند روز کے بعد شیر علی واپس شہر چلا گیا اور زندگی پھر معمول پر آ گئی تیسے دن ریشمہ کے باپ کو ایک خط ملا شیر علی کا خط جس میں اس نے ریشمہ سے شادی کی درخواست کی تھی ریشمہ کے باپ کے ہاتھ پاؤں کانپ کر رہ گئے اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا بار بار مسئلہ مگر تحریر نہ بدل سکی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گدرت یوں اچانک اس پر مہربان ہو جائے گی اور چودری شیر علی جیسا امی شخص اپنے موں سے اس کی بیٹی سے شادی کی تمنہ کرے گا اس نے یہ خبر ریشمہ کو سنائی وہ بھنچکاس ہی رہ گئی اس کا تمام جسم شما کی لوگ کی مانن لرس کر رہ گیا بالم سے کیے ہوئے تمام وعدے پیار کی قسمیں اہدو پیما ٹوٹتے دکھائی دیتے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور شادی سے انکار کر دیا ریشمہ کا باپ بہت تل ملایا مگر بیٹی کی زد کے سامنے اس کی ایک نہ چلی یہ خبر بالم تک پہنچی اور اس پر بجلی گرا گئی مگر یہ جان کر اس کی کچھ دھارس بندی کہ ریشمہ نے اس شادی سے انکار کر دیا ہے ریشمہ کے اس عصار پر بالم اس کی پرستش کرنے لگا چند دن یوں ہی گزر گئے دونوں نے سمجھا منڈلاتا ہوا خطرہ ٹل چکا ہے مگر دراصل یہ خاموشی ایک بڑے آنے والے طوفان کی پیش خیمہ تھی ریشمہ کے باپ نے دولت کے لالچ میں آ کر بیٹی کی مرضی کے خلاف شادی کی حامی بھر لی ریشمہ بہت مچلی تل ملائی بھاگ جانے کی دھمکی دی مگر اس کے باپ پر کوئی بات بھی کارگر نہ ہوئی اور دو ماہ بعد اس نے پچھاڑیں کھاتی ریشمہ کو شیر علی کے حوالے کر دیا کچھ روز تو ریشمہ بالم کی یاد میں آہیں بھرتی رہی مگر نئے ماحول دولت کی ریل پیل اور ہر قسم کے آرام و آسائش میں وہ دیرے دیرے اسے بھولتی چلی گئی عالم اس کی یاد کو دل سے نہ نکال سکا اور اس کے فراق میں نیم دیوانہ سا ہو گیا تھا بہت مستقل مزاج نہ اس نے شور مچایا نہ آہو بکا کی بس قدرت کے اس عظیم زخم کو سینے میں چھپائے ریشمہ کی یاد کو دل میں بسائے ایک لاش کی مانن زندگی گزارنے لگا اس کے گیت ادورے رہ گئے نگموں کے موتی خوشک ہو چکے تھے ہونٹوں کی مسکراہتیں مفلوج ہو گئی تھی وہ دن میں کئی بار ندی کے کنارے اسی جگہ جاتا جہاں اس نے زندگی سے بھرپور لمحات ریشمہ کے ساتھ گزارے تھے بیٹھ کر بیٹی ہوئی حسین یادوں کو تازہ کرتا اور آنسو بہاتا ہوا واپس لوٹ جاتا ایک سال یوں ہی گزر گیا مگر اس دوران میں وہ ریشمہ کو نہ دیکھ سکا چند ایک بار وہ شہر گیا مگر دولت کی اونچی اونچی دیواروں میں مقید ریشمہ سے ملنے کی جورت نہ کر سکا صرف کٹھی کا تواف کر کے واپس لوٹ گیا ریشمہ کے ہاں رڑکی کی پیدائش کی خبر بالم کو ہوئی تو اس کا دل بری طرح مچلنے لگا کہ ایک نظر جا کر ماں بیٹی کو دیکھائے مگر اس نے اپنی خواہش کو سختی سے کچل دیا وہ ریشمہ کی پرسکون زندگی میں تلاتم پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا چند ہفتوں کے بعد بالم نے سنا کہ شیر علی پھر ولایہ چلا گیا ہے کتنے عرصے کے لیے یہ اسے معلوم نہ ہو سکا لیکن تین ماہ بعد ہی باپ کی وفات کی خبر سن کر اسے وطن واپس لوٹنا پڑا چودری رحمت علی کی موت کے بعد شیر علی کے شب و روز میں یکسر تبدیلی آگئی دولت کی فراوانی مغربی تہذیب پیرنگینیوں کی کسک اور موقع شناس دوستوں کی رفاقت اسے انسانیہ کی حدود سے بہت دور لے گئیں ریشمہ کے بے داغ اور سادہ حسن میں اب اس کے لیے کوئی کشش باقی نہ رہی بات بات پر اس سے جھگڑا کرتا مارتا پیٹا گالیاں بکتا بے زبان لڑکی اس کی ہر صوبت برداشت کرتی لیکن زبان سے افتک نہ کرتی یوں ہی دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن شیر علی نے بڑی بے دردی سے ماں بیٹی کو گھر سے نکال دیا بالم نے سنا تو اسے بہت رنج ہوا وہ اسے ملنے کے لیے اس کے باپ کے گھر گیا اس کا خوبصورت اور جوان جسم ہڈیوں کا دھانچہ بن چکا تھا ہر وقت کے خانسی بخار نے اسے بہت لاغر اور نخیف کر دیا تھا دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا پرانی یادیں تازہ ہو گئیں آنکھیں بھر آئیں مگر اٹھنے والے طوفان پر دونوں ہی بڑی خوبصورتی سے کابو پا گئے ریشما جس کے زندگی سے بھرپور کہہ کہے بہاروں کو شرما دینے والے نگمیں بستی کے ہر نوجوان کے دل کی دھڑکن بن چکے تھے حضن و ملال کی تصویر بن چکی تھی نہ جانے کتنی امیدیں کتنی آرزویں اس کے سینے میں دم توڑ چکی تھی عورت بھی حالات کے ہاتھوں کس قدر لاچار اور بے بس ہو جاتی ہے بالم تھوڑی در بیٹھا اور پھر منی سی پیاری پیاری بچی کو پیار کر کے واپس لوٹ آیا شیر علی کی دوسری شادی کی خبر بالم پر بجلی بن کر گری وہ اس کی ہر زیادتی برداشت کر سکتا تھا مگر ریشما کی حق تلفی اور زلت برداشت نہیں کر سکتا تھا اس کا خون کھول اٹھا اس کا دل چاہا کہ اس کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دے مگر یہ سوچ کر رک گیا کہ شیر علی جیسا بھی ہے ریشما کا سہاگ ہے اس کی مان کا سندور ہے اور ریشما اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے وقتی استراب تھا کابو پانے سے سنبھل گیا ریشما اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی جان ناتوا تو پہلے ہی تھی اس خبر کو سن کر بستر سے لگ گئی بیماری زور پکڑتی چلی گئی بستی کے حکیم صاحب نے لاکھ زور مارا مگر زندگی نے مزید محلت نہ دی بردے سے کچھ تیر قبل بالم کو بلوایا پہلی بار زبان سے اپنی بے وفائی کا اقرار کیا اس سے معافی مانگی اور التجاہ کی کہ اس کے بعد اس کی بچی کی دیکھ پال کرے اس کی اچھے طریقے سے پرورش کرے اور اس کے باپ کا سایہ تک بھی اس پن نہ پڑھنے دے بالم نے بچی کو سنبھال لیا اور اپنی تمام تر توجہ اس کی پرورش پر مرکوز کر دی ریشمہ کی موت نے اس کے سینے میں سلکتی ہوئی نفرت کی چنگاری کو شولہ بنا دیا اور وہ شیر علی کے خون کا پیاسہ ہو گیا جس نے اپنے صفلی جذبات کی تسکین کے لیے دو محبت برے دلوں میں سلگنے کے لیے آگ بھر دی تھی بالم نے شادی نہ کی اس نے ریشمہ کی آخری نشانی کو گلے سے لگا لیا شاید اس بچی ہی کی بدولت اس کی سسکتی ہوئی محبت کو کچھ تسکین مل گئی ہو یہ اس روز کا واقعہ ہے جب بچی تین سال کی ہوئی ترے شام ہی موسم میں تفانی اثار پیدا ہو رہے تھے اندھیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ہوا میں شدت آ گئی کئی ایک تنو مند درخت جڑ سے اکھڑ گئے بالم کو خبر ملی کہ دریا کے کنارے زمیندار کے بنگلے میں روشنی ہو رہی ہے اسے تجسوس پیدا ہوا پڑی سو رہی تھی وہ چپکے سے اٹھا لاتھی ہاتھ میں پکڑی اور آندھی کا سینہ چیرتا ہوا بنگلے کی جانب چلا گیا بنگلہ سنسان پڑا تھا زندگی کے کوئی اثار دکھائی نہیں دیتے تھے بالم نے سوچا شاید کسی نے غلطی سے اسے یہاں کسی کی موجودگی سے آگاہ کیا ہے مگر یکا یک اس کے قدم تھام گئے ایک کمرے کی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی بالم نے اندر جھانکا اور ساتھ اس کے کانوں میں ہسی کی آواز آئی اندر شیر علی اور اس کی بیوی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے شیر علی پر نگاہ پڑتے ہی بالم آپے سے باہر ہو گیا اس نے چادر سے چہرہ اچھی طرح ڈھاپ لیا دروازے کی باہر سے کنڈی چڑھا دی اور دھیرے دھیرے باورچی کھانے کی طرف بڑھا بنگلہ اس کا دیکھا بھالا تھا اس لیے اسے منزل مقصود تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی اور پھر خوش قسمتی سے اسے وہاں اپنی مطلوبہ شہ بھی مل گئی مٹی کے تیل کی بوتل آدھی بھری ہوئی بوتل لیے وہ واپس لوٹا کھڑکی دروازے اور دیگر لکڑی کی اشیاء پر تیل چھڑک کر دیا سلائی دکھا دی ہوا نے آگ کو بھڑکنے میں مدد دی اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام بنگلہ شولوں کی لپیٹ میں آ گیا بالم نے فاتحانہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا جیسے ریشمہ کو اس کے ظلموں کا بدلہ لینے کی نوید مسرر سنا رہا ہو اور جیسے آیا تھا چھپکے سے واپس ویسے ہی لوٹ گیا اس رات بالم بلکل بھی نہ سو سکا ریشمہ کی شبیہ مسلسل اس کی نگاہوں کے سامنے گھومتی رہی مگر اس کے دل کو تسکین مل چکی تھی وہ ظالم سے مظلوم کا قصاص لے چکا تھا صبح مو اندھیرے ہی بالم نے بچی کو اٹھایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بستی کو خیر بات کہہ دیا رکست ہوتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ وہ اپنی زندگی کا بہترین وقت وہاں گزار چکا تھا بیگم صاحبہ مومی ریشمہ کی وہی بچی ہے جسے میں نے ماں کی مامتہ اور باپ کا پیار دیا ہے میں ہی وہ بدنصیب بالم ہوں جس نے مومی کو باپ بن کر پالا مگر حقیقت میں اس کا باپ کہلانے کا مجاز نہیں ہوں مومی ایک بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے بیگم صاحبہ کیا ہوا کہ اس نے میرے ساتھ انتہائی غربت کی زندگی گزاری ہے مگر وہ اپنے باپ کی تمام جائدات کی وارث ہے آلیہ بیگم سکتے کے عالم میں سب کچھ سنتی رہی اس عجیب و غریب انکشاف پر وہ انگشت بد ندہ تھی وہ یقین بھی نہیں کر سکتی تھی کہ صابر اصل میں اپنی ہی کہانی سنا رہا ہے شیر علی اور اس کی نئی نویلی دلہن کا کیا بنا قدر توقف کے بعد آلیہ بیگم نے پوچھا چند روز کے بعد میں نے معلوم کیا تھا دونوں بچ گئے تھے اکبی دروازے سے نکل کر دونوں نے جان بچا لی تھی اگر مجھے خوشی ہے کہ شیر علی کو اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے وہ کیسے وہ بے اولاد ہے دنیا جہاں کے علاج کے باوجود اس کی بیوی نہیں ہو سکی